ویلکم بیک ناظرین مسکراتی اس صبح میں ایک بار پھر خوش آمدیت ناظرین بریک پر جانے سے پہلے کہا تک ہی نئے سیگمنٹ کا آقاز کروں گے اور نئے سیگمنٹ جو ہم آپ کے لئے لے کر آئیں وہ بہت ہی زیادہ انفومیٹیو سیگمنٹ ہے اور جس طریقے سے آج ہم باتیں کریں گے بہت سارے لوگ جو ہے اس سے ضرور سبق سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروسس ضرور سیکھیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ مشورہ دینا جو ہے وہ آج کل کے دور میں وہ بھی فری میں نہیں ملتا بہت مہنگائی کا دور ہو چکا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم کسی سے مشورہ بھی مانگے تو کہتے ہیں کہ فری کا مشورہ نہیں ہے بھئی پیسے لیں گے ہم آپ لوگوں سے لیکن آج ہم پروگرام کے درو آؤٹ آپ لوگ کو سارے فری مشورے پروائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کیندا جانا چاہتے ہیں کیندا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیندا کی شہریت حاص حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا پروسیجر ہو سکتا ہے امیگریشن کا کیا پروسس ہو سکتا ہے ویزا کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بھئی ایسے گیسٹ ہیں جو کہ کبھی بھی کہیں بھی آپ ان سے باہر ملیں گے تو وہ ایسے آپ سے ملیں گے بھی نہیں بڑا ان کے لئے ٹائم دینا پڑتا ہے اور آج ہم نے پروگرام کے اندر ان کو بلایا ہے اور پروگ گزر کر آپ لوگ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں جو پروگرام کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آمیر اسمائل ہے ٹورنٹو بیس لائسنس سٹیزنشپ اور امیگریشن ایڈوائزر آپ کو ویلکم کروں گے پروگرام کے اندر اور دوسری جانب بھائی ان کے میسز ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ان کا نام ہے ارشی آمیر ٹورنٹو بیس کرنگین سٹیلمنٹ ایڈوائزر سٹیزنشپ ہے امیگریشن سولوشن اور نیوٹرلائزیشن سروس ان کراچی یہ دونوں جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں امیگریشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ویزا کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آمیر آپ کیسی چل رہی ہے زندگی بہت شکریہ پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور زندگی اللہ کے کرم ہے ہم پاکستان آتے ہیں تو ہمیں ایک تو پذیر آئی بھی ملتی ہے اور دوسرا ہم ہمارا اپنا ملک ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی ہم رابطے میں ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے کیونکہ امیگریشن کا کام ہے پھر کیونکہ ہم وہیں ہیں تو لوگ جب امیگریٹ ہو کے آتے ہیں تو بھی ان سے بالمشافہ ملاخات بھی رہتی ہے اس لیے میں آتا بھی ہوں کہ یہاں پر مہمان نوازی بہت اچھی ہے ہمارے کلچر کیسے تو پاکستان جیسا محل کہیں نہیں ملے گا آپ کو اگزائٹلی بلکل ارشی آپ بتائیں کیسی ہیں کس طریقی کی زندگی گزار رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گزار رہی ہے پہلے تو میں آپ کو تھینکیو بولوں گی کیا آپ نے ہم لوگ کیا نہیں نہیں تھینکیو مجھے بولنا چاہیے کہ آپ لوگ آئے پروگرام کے اندر کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا آج پروگرام کے تھوارٹ ہم لوگوں کو تمام چیزیں بتائیں گے کہ اور بیسیکلی اویرنس دیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا پروسیجر وہ لوگ کو کرنا چاہیے امیگریشن کے تھوارٹ پہلے تو مجھے آمی آپ یہ بتائیں کہ امیگریشن کا پروسیس ہوتا کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال ہوتا ہے کہ بہت اس امیگریشن کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ہر بندہ جو ہے وہ کینیڈا کی طرف نہیں جاتا یا باہر کی طرف اپلائے کرنے کا نہیں سوچتا ہے لیکن مائنسیٹ کے اندر ایک سوالات ضرور ہوتے ہیں کہ کاش ہم وہاں جائیں اپلائے کر سکیں کیا پروسیجر ہو سکتا اس کا کینیڈا کی جو شہریت ہے کینیڈا ایک امیگرنٹ فرنڈلی کنٹری ہے بیشتر لوگ جانتے ہیں بیشتر لوگوں کے کئی رشدار عزیز اخارب کینیڈا میں مقیم ہیں کافی عرصے سے تو لوگوں کو اندازہ تو ہے کہ کینیڈا میں شہریت آفر ہوتی ہے اور وہ مختلف کیلگوریز میں ہوتی ہے آپ یا تو سکل ورکر ہوتے ہیں یعنی پروفیشنل ہیں بینکرز انجینئرز فیزیو تریپیسٹ یوں نام ایٹ سارے ان کو بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں امیگریشن کے لیے اور اس کا کوئی سیلیکشن کریٹریہ بھی ہوتا ہے جو آن لائن بھی موجود ہے لوگ نے اکثر اس کا ریسرچ کیا ہوتا ہے لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ کیا اپنے پیسے لگانا صحیح بھی ہے یا نہیں تو اسکل ورکر ہے دوسرا بزنس امیگریشن جس میں کہ بزنس میں حضرات یا سینئر مانیجرز بہت سارے سینئر مانیجرز جو بڑی کمپنیز میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انٹرپنور پروگرامز کے اندر کوالیفائی کرتے ہیں یا بزنس اونرز ہیں جو س ہوں وہ بھی انویسمنٹ کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں ایکسپینڈ کرتے ہیں کینیڈا میں اس کے عوض میں کینیڈا ان کو پامن ریزیڈنس آفر کرتا ہے اسی طریقے سے لوگ سٹوڈنٹ کے طور پر بھی جاتے ہیں کینیڈا پڑھنے کے لیے جیسے اور ممالک میں جاتے ہیں یو ایس اے یو کے کینیڈا قدر جسے کہتے ہیں سستہ ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں لیکن کینیڈا میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ اتنی پذیرائی دیتے ہیں انٹرن سٹوڈنٹ کے لیے انٹرنیشن سٹوڈنٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن امیگریشن کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیے پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ پوسٹ گریجوڈ ورک پرمٹ لیجیے اور وہ کام کریں اور کام کرنے کے بعد آپ پامن ریزیڈنس کے لیے بھی کوالفائی کریں این فیکٹ دوہزار اکیس میں جو بھی سیلیکشنز ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے موسٹلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے ہوئے ہیں فرم بیدین کانیڈا کیونکہ کووٹ کی وجہ سے بورڈرس بند تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح امیگرنٹس جنریٹ کریں تو انہوں نے فوکس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پہ کر دیا سٹریجی تبدیل کر دی کوبیٹ کے دورات تو یہ دو تین ہیں پھر آپ سپانسرشپ بھی ہوتا ہے یعنی اگر کوئی کنیڈین ہے اور شادی کی ہے پاکستان میں فور ایزامپل وہ پاؤزل سپانسرشپ ہوتا ہے اسی طرح سے پیرنٹس کا سپانسرشپ ہوتا ہے گرین پیرنٹس کا کوئی کنیڈین سٹیزن سپانسر کر سکتا ہے پھر آخر میں ہم وزیٹ اور ویزا کو بھی ڈیل کرتے ہیں ہم وزیٹ بن تھے ساتھ ستمبر سے اب انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے انٹرنیشنل ٹرابلرز کے لیے کھل گیا ہے بورڈر کنیڈین سٹوڈنٹس کے انٹرنیشنل ٹرابلرز کے لیے کھل گیا ہے بورڈر چلے بڑی اچھی آپر چلے گیا ہے تو اس وجہ سے اور پھر ہمارے ہردل عزیز جسٹن ٹرودو بھی آفس میں واپس آگئے ہیں دوبارہ سیلیکٹ ہو کے اب یہ کہ سٹیبلیٹی آئے گی امیگریشن کے معاملات میں اور اسی وجہ سے آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے کہ this is the time to encourage people to consider applying بالکل لوگوں کو aware کرنا بسیکلی ہمارا کام ہے کیونکہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر ہم سوسائیٹی کی بات کریں تو بہت سارے fake consultant بھی ہیں امیگریشن کے دوسرے جہاں سے دیتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے لوگوں کا پیسہ بڑا برباد ہوا ہے کیونکہ ہمیں شکایت لوگ کی بڑی موصول ہوتی ہیں کہ ہم نے امیگریشن کے لیے apply کیا لیکن وہاں سے ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہمیں ہم نے پیسے بھی بھر دیئے ویسا بھی apply نہیں ہو سکا تو یہ جو fake consultant ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے اصل میں آپ اگر کسی کی خدمات لے رہے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کینیڈا کی امیگریشن کی خدمات چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو services میاری ملیں اور regulated کوئی بندہ ہو جس سے کہ آپ خدمات لیتے وقت آپ اس کو regulate یا اس کو accountable کر سکیں اگر کوئی چیز you know out of the way جاتی ہے تو تو کینیڈا میں licensing introduced ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ consumer کے rights protect ہوں اور وہ ایک میار قائم کرنا چاہتے ہیں اب آپ جانا چاہتے ہیں کینیڈا اور مشورہ لینے جاتے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے جو کہ کینیڈا خود کبھی نہیں گیا لیکن وہ آپ کو کینیڈا بھیج رہا ہے یا اس نے اپنے staff member یہاں سے hire کیے میں میں کوئی staff member کو allow نہیں کرتا immigration کے معاملات میں counseling دینے کے لیے میرے clients کو پاکستان سے ہوتے ہیں clients بہت سے دوسرے ممالک سے بھی ہوتے ہیں میرے offices ہیں ہماری story آپ کو interrupt کروں گے caller ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کون اور کہاں سے بات کرے سلام علیکم سلام جی کراچی سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال تھا مجھے یہ Canada کے لیے میں نے apply کرنا ہے تو اس کے لیے کیا procedure ہوگا اور education کے حوالے سے apply کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ میری شادی ہوئی ہے بی اے complete ہے تو میں already married ہو تو اس کے لیے کیا procedure ہوگا اس کے بارے ہم کو skyline دیتے ہیں ہاں جو اس طرح سے کوئی صاحب apply کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی age education work experience کیا ہے ہم ان سے ان کا profile منگوا لیتے ہیں پھر اس کو review کرنے کے بعد ان کو honestly بتاتے ہیں کہ کیا وہ qualify کر رہے ہیں یا نہیں یہ وہ کام ہے جو وہ خود بھی کر سکتے ہیں online کافی resources موجود ہیں لیکن جو government of Canada کی official website ہے اس پہ بھی calculators موجود ہیں تو پہلے تو یہ جانا ضروری کہ آپ meet کر رہے ہیں criteria یا نہیں اگر آپ کو ہماری خدمات درکار ہوں گی تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے کہ ہم آپ کا assessment کریں گے صحیح تو یہ ہے اس message ٹھیک ہے عرشی کی طرف بھی آؤں گے عرشی کافی خاموش بیٹھے ہیں ہم سے بھی جانتے ہیں عرشی کس طریقے سے وہاں پر deal کرتی ہیں کیونکہ immigration کا process never easy نہیں ہوتا اور بڑے لوگ جو ہے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور being a duty آپ وہاں پہ کیسے جو ہے تمام چیزوں کو deal کر رہی ہوتی ہیں ہمارا basically کام یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو immigrate ہو کے وہاں جا رہے ہیں ہم ان کو وہاں welcome کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہماری settlement services جو ہے ہماری service کا حصہ ہے جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ہم ان کو ائرپورٹ سے بھی pick up کرتے ہیں ان کی help کرتے ہیں different matters میں like بچوں کی school کیا سب سے بڑا نسلہ رہائش کا ہوتا ہے ہم 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 کی help کرتے ہیں اور بھی جتے help card ہے اور service کے اور بھی جتے بھی دوسرے cards ہوتے ہیں اس معاملے میں ہم ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں اچھا وہاں جب آتے ہیں لوگ تو basically سب سے زیادہ ان کو problem کیا face کرنی پڑی کیونکہ نیا شہر پھر نئی جگہ اس کا تائیون کرنا ادھر مہا پہ چیزیں دیکھنا مہا پہ ساری settlement دیکھنا تو ان تمام صورتحال کو مددنے سے رکھتے ہوئے کون سی ایسی چیز problem کرتی ہے سب سے زیادہ لیکن جب بھی کوئی نئی جگہ جاتا ہے اس کو یہ تو tension ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کو life وہاں zero سے شروع کرنی ہوتی ہے آپ اپنے ملک میں تو well settled ہے لیکن کہ وہاں جا کے آپ کو life zero سے start کرنی ہے تو آپ کو پھر اس حساب سے تھوڑی problems بھی ہوتی ہیں کہ کیسے ہوگا تو ہم ہیں وہاں آپ کے لیے آپ کو جو بھی guidance چاہیے ہو جس معاملے میں بھی چاہیے ہو ہم خوشی سے آپ کی help کرتے ہیں اور اسی لیے ہم دوسرے local concern سے different ہیں کیونکہ ہم جو ہے صرف immigration تک آپ کا ساتھ دی دیتے ہم آپ کو وہاں لے جا کے پورا settlement ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اس اقوال کے لیے مطلب پورے گھر تک چھوڑ کر آتے کہ گھر میں آپ رہے اور تباہ چیزیں تو manage کر کے آتے ہیں کیونکہ تیس سال ہو گئے اس کام میں اب ایسا ہوتا ہے کہ تیس سال پہلے جس صاحب نے ہمارے ساتھ رجوع کیا تھا اور ہم نے help کیا تھا اب ان کے بچے اور ان کے بچے اور وہ بھی ہمارے clients اچھا ہاں کبھی کے بعد ایسا ہوتا کہ جی آپ نے ہمارے والے صاحب کا کرایا تھا اب میں نے شادی کی ہے اچھا یہ بڑا important بھی ہوتا ہے پتہ جس سے آپ نے کام کرایا وہاں ہو اس پر trust believe اور جس طریقے سے build up ہوا ہوتا ہے وہ بڑا strong trust ہوا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم نئے نئے agent کے پاس جائیں نئے نئے consultant کے پاس جائیں نئے نئے advisor کے پاس جائیں تو ان سے بات بنتی بھی نہیں ہے اور بہت ساری problems بھی create آتی ہے اور بہت جی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بلکل mismanage کر دیتی ہیں تمام چیزوں کو اور پیسے آپ کے الگ سے آتے ہیں تو یہ بڑی problem آتی ہے ایک caller اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کون اور کہاں سے بات کریں hello یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے hello یہ آپ کو میری آواز ہے مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی کون اور کہاں سے بات کریں بات بات کریں جی مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی بات سن کے مجھے repeat کر دے گا میں یہاں پہ شو میں جو ہے وہ discuss کر دوں گے اچھا امیر میں نے mostly دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہم جو ہے license کے حوالے سے بات کر رہے تھے بہت ساری companies ایسی ہیں بہت ساری یہاں پر پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو بہت ساری جو ہے وہ agents نے اپنی جو ہے وہ کھولے میں offices اور کہتے ہیں ہم immigration کروا دیں گے آج جائیں آپ یہاں پر بہت سارے لوگ کو بڑی بڑی opportunities بھی دی جاتی ہیں اشتہارات بھی لگے ہوتے ہیں advertisement بھی لگے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر بات کچھ اور نکلتے ہیں کیونکہ بہت mostly جو ہم نے research کی ہے وہ fake ہے اور license کی بات جہاں ہم کریں تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ license والا base کہاں تو provide کیا جاتا ہے exactly so جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ Canadian government license دیتی ہے جس طرح سے کوئی بھی regulatory occupation ہو سکتا ہے جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آپ ایکٹ نہیں کر سکتے اپنے profession میں جب تک کہ آپ کے پاس license نہ ہو اسی طرح immigration کے اندر بھی license ہوتا ہے پاکستان میں اسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی xyz اٹھ کر کے اپنا office کھول دیتا ہے کبھی کبار کچھ لوگ کسی license consultant میرے جیسے کہ باس کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتے ہیں تو جا کر کے اپنا office کھول لیتے ہیں وہ start ہو جاتے ہیں پھر reclaim کرتے ہیں میرے پر پندرہ سال کا تجربہ ہے بیچ سال کا تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر کینیڈا میں نہیں ہے تو ترین قیاس یہ ہے کہ وہ license نہیں ہے اور اگر license نہیں ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہے license کے ساتھ ڈیل کرنے کا اس لیے کہ آپ کو اپنے پیسے پیارے ہونے چاہیے اگر کوئی misshap ہو تو آپ regulated کے پاس جائیں گے تو اس کو training ہوگی وہ 1 ملین ڈالر کا insurance لے کے چلتا ہوگا اس کے پاس cbd points ہوں گے جو کہ continuous professional development points ہوتے ہیں تو current government companies کو license نہیں دیتی ہے میں یہ دوبارہ continue کرواؤں گے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کالر کہاں سے بات کریں جی میں اقبال بات کر رہا ہوں مجھے یہ پوچھنا تھا اسمائل صاحب سلام علیکم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو age criteria ہے 45 years کیا 45 years کے بعد آپ کا chances کم ہو جاتے ہیں کس حصے ہیں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کون سے پوائنٹس ہیں جس سے ہم اس chance کو increase کر سکتے ہیں ہمارا case positive ہو جائے میں اب یہی discussion کرنے جا رہے تھی کیونکہ بڑا matter کر رہا ہے age criteria بھی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو کہ 40 cross کر جاتے ہیں وہ لوگ بھی باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں apply کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ویزا ان کے لئے کتنی problem آتی ہیں ملکہ دیکھیں 45 یہ تو مجھ سے بہت ینگر ہیں 45 کے ہیں اور یہ age bracket ایسا ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے کافی کچھ accomplished کر لیا ہوتا ہے Canadian government age کے points دیتی ہے age education work experience language skills skill worker category اس میں اگر آپ کی age تیس سال ہو گئی ہے تو آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے تو پچاس سال کے اوپر کٹتے تھے اب یہ کہ 45 والے کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس options ہوتے ہیں P&P options ہیں اور دوسرے options ہیں senior management اگر experience ہے تو entrepreneur option ہو سکتا ہے تو yes ان کا ایک اور کوشن ہے وہ بھی سننے تھے جی کہیے گا اچھا ایک بار صاحب کیا آپ جو ہے وہ کینیڈا کے اندر پاکستان immigration کے لئے بھی سپورٹ کرتے ہیں اگر کینیڈین کو پاکستان immigration کے لئے سپورٹ کریں کیا آپ مطلب اپنی ملک کیلئے اگر کوئی صاحب یعنی پاکستان immigrate کرنا چاہے ہیں وہ کہتے ہیں کینیڈا کے لئے آپ پاکستان کی immigration کو بھی process کرتے ہیں یہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید کہ کینیڈا کے لئے کیا آپ پاکستانی ہوں exactly تو صاحب میں تو خود پاکستانی ہوں میرے تو سارے کلائنٹس پاکستانی ہیں اور پرفر بھی میرے اور بھی کلائنٹس ہیں مختلف شہریت والے لیکن کیونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے سارے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کی immigration کرانا چاہتا ہوں کوئی حساب کرانا چاہتے ہیں تو اس کا مجھے نہیں معلوم ہے اگر وہ ہوگا تو لائسنس گورنمنٹ آف پاکستان دے گی بلکل ایسی جیسے کہ میرے فیلڈ میں لائسنس گورنمنٹ آف کینیڈا دیتی ہے ہم لوگوں کو لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں آپ تنگ آپ کے پس ٹائم کے کمی ہوگی لیکن کہ یہاں پر لوگ ان لائسنس ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو لائسنس بھی گردان رہے ہیں بلکل یہ سوالے سے تو میں ضرور بات کروں گی اور اس اسیشو کو ہم ضرور ہائلائٹ کریں گے پروگرام کے در آؤٹ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئے اور اس حوالے سے ضرور بات کرنا جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے پروگرام کے در لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی دیکھتے رہی مسکراتی صبح ویلکم بیک ناظرین مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرے تھے کہ امیگریشن کا پروسس کیا ہو سکتا ہے اور کون کون سے مراحل سے گزر کر آپ لوگ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے کیونکہ بہت ساری دفکلٹیز فیس ہو رہی ہیں اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم نے پروگرام کا اس سیگمنٹ رکھا ہے اور جس طرح سے انفرومیٹیو سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو فیک لوگ ہیں ان سے بچ سکیں اور جو بیس کنسلٹنٹ ہے ان کے پاس جائیں تاکہ آپ لوگ کا جو کام ہے جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ہو سکے بسکلی ہمارا ایجنڈا یہی ہے کیونکہ جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں چیٹنگ دیکھ رہے ہیں بزار کے اندر اور سوسائٹی کے اندر کہ جگہ جگہ آفس اسکولے میں اور جیسے ہم لائسنس کی بات کر رہے تھے تو لائسنس کا میں دوبارہ یہ والا ضرور ایشو ریس کروں گے کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ ابھی ہم آف کم بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا لائسنس لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسی لائسنس کے بیس کے اوپر تمام چیٹنگ کا کام چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے امیگریشن کا پروسس کروا دیں گے تو یہ کیا کرائیٹریہ ہے سب سے پہلے تو ہے اگر آپ ریگلیٹر ہیں تو پھر آپ ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے گائرنٹی نہیں دیں گے کبھی بھی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ گائرنٹی دیں لوگ گائرنٹی سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی نیڑ ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو جو کوئی ان کو مارکٹ میں ایکس وائی زیڈ لوکل ایجنٹ کہتا ہے میں آپ کا کام کرا دوں گا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ سسٹم ورک کیسے ہوتا ہے تاکہ ہم ایک پیج پہ ہوں سسٹم ورک ہوتا ہے انویٹیشن بیسٹ آپ ہر کام کر لیں پروفائل بنا لیں اپنی آئیلز کا ٹیسٹ دے دیں لیکن اس کے باوجود آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں فیڈل گورنمنٹ یا پروینچل گورنمنٹ پہ کہ وہ آپ کو بلائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے یہاں پہ جو ایجنٹس ہیں پیسے لینے کی خاطر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا کام کروا دوں گا مطلب آپ کون ہیں کام کرانے والے ہم وہاں پر لائسنس لے کر کے بٹھے ہیں ہم بھی یہ کہنے کے مجاز نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی سچ بھی چاہے وہ لائسنس ہو اگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کرانے لگا ہوں that means کہ آپ کو الٹے قدم واپس جانا چاہیے because it's not a guarantee آپ پٹیشن ڈال رہے ہیں یعنی اس کا کونفیڈنس لیولی پکڑ لینا چاہیے اور دوسرا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے تو آپ کو تو ویسی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نہ تو اس کے پاس وہ ڈگری ہے امیگریشن لاؤ میں نہ اس کے پاس لائسنس ہے تو بڑے آپ کو جہاں پر بھی وعدہ وعید آ جائے وہاں پر ان کا کام یہ فلای بین ایٹ آپریٹرز ہوتے ہیں نئے نئے کھلتے ہیں یا ہم جیسے لائسنس کنسالٹن سے ایجنسی لے لیتے ہیں جب وہ ایجنسی لیتے ہیں تو ایجنٹ بن جاتے ہیں ہمارے اور ایجنٹ بننے کے بعد اپنا نام ان کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ریجسٹر میں وہاں پر پھر وہ کلائنٹس کو دکھاتے ہیں دیکھیں میرا بھی نام آ رہا ہے اوفیشل میں بھی ہوں یہ ایسی یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ویب سائٹ پہ ڈرگ ڈسپینسر کا نام ڈال دیں اپنے کمپاونڈر کا اور وہ کمپاونڈر جو ہے وہ ڈرگ دیتا ہے ڈسپینس کرتا ہے ایک دن ڈاکٹر صاحب کسی سفر پہ چلے جائیں اور وہ پیشنس کو دیکھنا چروع کر دیں پیشنس کے آپ کا کیا مجاز ہے وہ پتاتا ہے کہ جی دیکھیں ویب سائٹ پہ میرا بھی نام دیا ہے آپ کا نام تو اس لیے ہے کیونکہ ریگولیٹر نے کہا تھا تو آپ جو ہے ذرا سا جب آپ ڈیل کریں اگر آپ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اور اگر وہ کسی کمپنی کے ساتھ ہے دین ایٹس اپنے پرفیکٹ نو نو ایکس وائی زیڈ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے ساتھ آپ نے سائن کیا اگر آپ ہمیشہ سائن کریں گے بندے کے ساتھ کیونکہ ریگولیٹر بندے کو دیتا ہے لائسنس اگر میرا اگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہے آمیر اسمائل کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا ہے تاکہ پکڑ بھی آمیر اسمائل ہی کی ہو یا جو بھی لائسنس کنسالٹنٹ ہے اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو کیونکہ اگر آپ فیک کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا اگر آپ نے سیدھا سیدھا کام کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور آپ اپنے وضاعت کے ساتھ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے کوئی ایجنسی کسی سے لیویے کل کو بند ہو جائے تو آپ کی شنوائی کہاں ہوگی تو آپ کو بہت انٹیلیجنٹ لی ڈیل کرنا ہے اور الحمدلللہ کافی سارے کلائنس ہمیں رابطہ کرتے ہیں وہی بات ہے ٹیکل کیسے کرنا ہے کس طریقے سے لوگوں کیونکہ انہوں نے کمپنی کے ساتھ نام دیکھ لیا ان کا ایک پرس پلڈ اپ ہو گیا کہ بھئی کمپنی کے ساتھ یہ ایجنٹ ہے اور یہ ہمارا کام پرفیکٹ نہیں کرانکے لیے میں سٹاف اور می ایجنٹ تب سے پہلے کہ میں ایجنٹ ہائیری نہیں کرتا کیونکہ جب ان کو دے دو تو وہ وہاں سے پیسے کلیک کرنا شروع کرتے ہیں کلائنس کے پھر ایک دن غائب ہو جاتے ہیں تو ساری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیوں نہ ڈیریکٹ لائسنس کنسلڈنٹ کے ساتھ ڈیل کریں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید ان سے اپروچ نہیں ہوگا تو ان کے سٹاف سے بات کر لیں اور میں نے جو تیس سال گزارے ہیں اس امیگریشن انڈسٹری میں میں نے یہ سکھا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے ڈیریکٹ رابطے میں آئیں جہاں آپ نے کسی کے اوپر کوئی کام چھوڑا اور خاص طور سے اس کوویٹ کے دور میں جب میں دو سال نہیں آ پایا میں چار مرتبہ آتا ہوں پانچ مرتبہ پاکستان جب میں نہیں آ پایا گیا پانے کی وجہ سے کافی سارے کام ہوئے امپلوئیز وغیرہ لیکن اسی لیے آپ کو ٹیپ رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے آفیس اسکول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو آمیر سمائل کا حصہ ہیں اور یا کسی ایکس وائز ایٹ کا حصہ ہیں تو یو ایف ٹو ویری ویری مطلب نیم بیڈ چلانے لگے ایون میں ہم کا بھائی ہوں یا پتہ نہیں کیا ہوں تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھائی کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں ایک صاحب میرے پاس ایک لگے یہ تو صاحب آپ کے ساتھ ہم کینیڈا میں ملکے آئے ہیں نا میں نے کہا بھائی مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں کینیڈا میں لیکن یہ صاحب نہیں یہ تو انلائسس کام کر رہے ہیں مجھ سے ملکات کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی مجاز ہو گیا مطلب پیٹ پیچھے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اچھا ارشی سے بھی جانا چاہو گے ارشی جو لوگ ویزٹنگ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں جو سٹوڈنگ ویزا پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ کینیڈا میں کی جو پولیسی ہے سٹوڈنگ ویزا کی وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے وہ سٹوڈنگ سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پاس پھر وہ ایک سال جب وہاں پڑھ لیتے تو ان کو امیگریشن کی آفر کرتے ہیں اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کینیڈین سٹوڈنگ سٹوڈنگ ویزا میں کہ وہ جو ہے سب کو آفر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے شہری بن جائے اور پھر جو ہے جو وہ قرچے یا کہہ رہے چاہیے فیس کے ایکسپینسز وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ایک سٹوڈنگ وہ سب جو ہے پھر ان کو ایزا نیشنل پی آر کارڈ ہولڈر کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا بڑا ایزی بھی ہے یعنی جو بندے یہاں سے جانا چاہتے ہیں جو بچے اپنی کہتے ہیں نا سٹیڈیز کے لئے باہر جا رہا چاہتے ہیں ان کے لئے تو بڑی اچھی آپ اپنی شہریت پر مز جائے گی اگر آپ آ رہے ہیں پہلا سٹپ تو یہ آپ داخلہ لیں گے داخلہ لینے کے لئے جو میار یونیورسٹی نے مقرر کیا ہے کالج نے اس پر آپ پورا ہوتا رہیں گے اور اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کریں گے دا اونلی پرابل میں اس کے پاکستانی سٹوڈنس کا جو ویزا ریفیوزل ریٹے وہ بڑا ہائی ہے خاص طور سے کنیڈین ہائی کمیشن کنیڈین ایمبیسی ابودابی پہ تو کیا وجوہات ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب فائل کرتے ہیں تو ایک تک تاثر بنا ہوا ہے کہ شاید کچھ ہمارے داکیومنٹس میں ویسے ہی کمی بیشی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا نیشن کا تاثر ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائٹلی ڈیل کرنا ہے یہ شاید زیادہ وجہ نہ بھی ہو لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جو داکیومنٹس سمیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ میں جینمن سٹوڈنٹ ہوں میں واپس ہوں گا اور یہ جو ڈگری میں نے کرنی ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا میرے ٹائز کتنے سٹرانگ ہیں مجھے کیا فائدہ ہوگا اپنے ملک میں اگر اس کو یہ شاید ہوتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ویزا صرف یوز کر رہے ہیں پامینن ریزیڈنٹ بننے کے لیے تو وہ شاید آپ کو ریفیوز کر دے تو داکیومنٹیشن ڈیٹیل ہونے چاہیے اور گیس ورک پہ نہیں چھوڑنا چاہیے آفیسر کے داکیومنٹس دے دی ہیں خود ہی وہ سمجھ لے گا آپ کو پرپر کور لیٹر جسے ہم لیگل سمیشن لیٹر کہتے ہیں اپنی زبان میں جو ہم لگاتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ وہ آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں بتائیں کہ میں داکیومنٹس کون 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 مجھے کیا جانے کا بلکل 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 ستیٹمنٹ اف پرپرز آپ کا جو ہے سٹرانگ ہونا چاہیے اور ویزا آفیسر پر نہیں چھوڑنا چاہیے آپ نے کہ وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ میں نے کیا جمع کرائے you have to explain it to him or her in a very nice concise manner and hopefully پھر لوگوں کا ہو جاتا ہے کام صحیح اور اگر ہم ویزا کی ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے بات کرے کیونکہ میں نے دیکھا mostly جتنے بھی یہاں agents ہوتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو سال میں بھی چلے جائیں گے آپ تو دو سال میں بھی چلے جائیں گے اور ٹائم ڈیوریشن کچھ اور دی جاتی ہے اور وہاں پر جتنا بھی procedure ہو رہا ہوتا ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا problem کرتا ہے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو کہ ایک سال کے اندر بھی وہاں چلے گئے اور ایسے لوگ بھی دیکھیں جو چار چار سال پانچ پانچ سال میں بھی نہیں گیا سکے تو یہ کیا procedure ہے ہاں تو جب میری ملاقات ہوتی ہیں لوگوں سے تو سارا مہور جو ہوتا ہے باتچیت کو وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا اور کیا ہوگا بھی کی نہیں ہوگا تو ان کو اسپلین کرنا پڑتا ہے کہ کیونکہ یہ invitation بیس سسٹم انہوں نے انٹریڈیوز کر آیا ہے جنوری دوہزار پندرہ سے تو جب آپ جاتے ہیں پول آف اپلیکنٹس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے پروفائل بنانا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کب سیلیک کیا جائے گا کسی کو جلدی سیلیک کیا جاتا ہے depending on the points کسی کو province سیلیک کر لیتا ہے اور کسی کو کوئی بھی سیلیک نہیں کرتا تو آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں پروفائل ایکسپائر ہو جاتا ہے ایک سال میں آپ کو دوبارہ بنانا ہوتا ہے میں ہمیشہ انکاریج کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ بنائیں کیونکہ سسٹم یہ ہے دوبارہ بنائیں گے تو آپ کمپیٹیشن میں آئیں گے اگر آپ ایک سال میں آپ کا نہیں ہوا اور اگر آپ بیٹھ گئے ڈیجیکٹڈ ہو کے ڈسپوائنٹڈ ہو کے تو نہیں ہوگا ایجنٹس یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم لین دے دیتے ہیں ہم آپ کا کرا دیں گے تو یقینا پھر فرسٹریشن ہوتی ہے ایڈیانو دے جب نہیں ہو پاتا تو کیوں نہ آپ کلائنٹ کو پہلے اچھی طرح سے سمجھائیں اور اس کو بتائیں what you are getting into لگتا بڑا گلومی سا ہے کہ آر یہ تو پتہ نہیں پھر آپ میں کروں کیوں بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو بلکل ہی کچھ نہیں ہوگا zero ہوگا اگر آپ کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن لگ کے اوپر بھی بیس کرتا ہے نہیں criteria ہے لیکن کیونکہ invitation based ہے ranking system ہے draws ہوتے ہیں fluctuate کرتے ہیں اوپر نیچے جاتے ہیں اور پھر provincial programs الگ الگ ہیں تو کہیں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے یہ بات تو ہے بلکل یعنی کبھی بھی آپ کا جو ہے وہ وقت آ سکتا ہے اس پہ ہم لوگ امید پہ ضرور رہ سکتے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو کہ بھائیوس ہو کے بیٹ جاتے ہیں ان لوگ کے لیے اچھی opportunities ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں again and again apply کرنا چاہیے آپ کو اور اچھے لوگوں سے apply کریں please جتنے بھی agent سے ان کے پاس مت جائیں بلکل اپنی جو انکوئری مکمل کریں آمیر صاحب last کیا میسیج دیں گے جتنے بھی مارے ویورز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے میسیج بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے as a consultant as a advisor آپ کیا میسیج میرا میسیج یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی ملک کی شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تو کینرہ شاید اس کے لیے سرح فیرست ہو وہاں پہ ہم نے ساتھ بچے ریز کی ہیں اور ان کے ساتھ ریز کی ہیں ہماری eldest one فریہ is 27 then we have ریجا ہانیا آئیشہ سمیہ آہد اور با six girls تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا excited ہوں اس بارے میں کہ وہاں پہ ہم نے girls کو ریز کیا ہے اپنے اور ماشاءاللہ چھے ویٹیا اور بیس ہزار جو بھی ہم نے clients آج تک ڈیل کی ہیں تیس سالوں میں وہ سب خوش ہیں وہاں پر تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو Canada کو لیجئے اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو proper طریقے سے کیجئے اور اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر نہ وقت ضائع کریں اور پیسے ضائع کریں یہ سائٹ سے کہیں سے جاب مل جائے کہیں سے کچھ ہو جائے ان تمام چیزوں میں وقت اور پیسے کا ضیا ہے اور میں دیکھتا ہوں افسوس بھی ہوتا ہے آتا ہوں جب بھی Canada سے کہ لوگ کافی اپنے hard and money لوس کر چکے ہوتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ proper طریقے سے خود ریسرچ کریں خود جانیں خود پڑھیں ویب سائٹس کو authentic ویب سائٹس کو اور پھر کسی کنسلٹرن کو لینا چاہیں تو ضرور لیں کسی لائسنس کو لے لیں تاکہ آپ دونوں سیم پیج پہ چلیں رادہ دن کہ کنسلٹرن آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے کہ جی یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور آپ کو خود کچھ نہیں پتا یہ ایسا نہیں منا چاہیے بلکل ایسی بہت پوزیٹیو بات کی ارشی لائسنس سے آپ سے بھی دینا چاہوں گی کیا کہیں گے ہماری ویورز کو میں ویورز سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے کینیڈا آئیے ہمارے ساتھ ملیے ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں انشاءاللہ میں ضرور اپلائے کرنے جارہوں اور میں آمر صاحب سے اور ارشی سے ہی اپلائے کروں گی ہی ہو جاتے ہیں تو یہ جو جگہ جگہ گلی میں ایجنٹس کھوم رہے ہیں اور یہ جو آپ کا کام کرا کے دینا چاہ رہے ہیں جو آپ کو لائسنس کے طور پر آپ کو جھانسہ دینے کی کوشش کریں تو خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کام کریں اور جس طریقے سے آمر صاحب نے پوری ڈیٹیل سے آپ لوگ کو بتایا کہ کون کون سے پروسیجر سے بزر کر آپ کو کیا کام کرنا چاہیے وہ چیز ضرور اپلائے گئے گا اور آپ کی ریسرچ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریسرچ ضرور کریں پڑھیں کہ آپ کے لئے کیا امپورٹنٹ ہے کیا رہی ہیں بہت شکریہ آمر صاحب آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا ارشیہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا ناظرین بے بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آنگی نئے سیگمنٹ کا آگاز کروں گی دیکھتے نہیں اس کو راتے صبح تینکیو وانڈرفل